جس ٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم فارمولاز پر ڈسکس کریں گے جن کو استعمال کرتے ہوئے مشک نمبر 4.2 کو حل کریں گے تو ان فارمولاز میں سے سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں منافع کو حل کر جو ملوم کرنے کا فارمولا اگر منافع ملوم کرنا ہو تو پھر وہ کیسے ملوم کریں گے اور منافع کی بھی دو اقسام ہیں ایک تو ہے سادہ منافع اور ایک کمپاؤنڈ منافع لیکن یہاں پر ہم پہلے بس سادہ منافع کی بات کریں گے اگر سادہ منافع ملوم کرنا ہو تو وہ کیسے ملوم کریں گے سادہ منافع کو ملوم کرنے کے لیے ہم اصل ذر کو اصل ذر جو ہے اس کو ذرب کر دیں گے اصل ذر کا مطلب وہ رقم ہے جو کہ ہم کسی بھی ادارے میں ہم یہاں پر فرض کر لیتے ہیں وہ ادارہ ہے بینک یعنی کہ کسی بھی بینک میں ہم کوئی بھی رقم جب جمع کروائیں گے اور بینک کو اجازت دیں گے کہ وہ اس رقم کو استعمال کرے اور اس میں سے جو ہمیں بھی وہ جو منافع ہے اس کا حصہ ملے تو جو اصل ذر جو جمع کروائی جائے گی ہم یہاں پر فرض کر لیتے ہیں اگر پچاس ذر روپے کسی بھی بینک میں جمع کروائے گئے ہیں تو وہ اصل ذر کہلائے گی تو اصل ذر کو ہم ذرب کر دیں گے شرع سے ہم اصل ذر کو ذرب کر دیں گے شرع سے شرع کیا ہے کہ جو ہم جو ہم نے رقم جمع کروائی جیسا کہ ہم یہاں پر پچاس ذر کی بات کر رہے ہیں جو اصل ذر جو ہے جو اصل جو رقم ہے جو جمع کروائی گئی ہے اس پر ہمیں بینک بتا دے گا کہ آپ کو کتنے فیصد جو ہے اس میں سے منافع ملے گا اس پر جو جمع کروائی گئی ہے رقم اس پر اگر ہمیں یہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے سات فیصد آٹھ فیصد دس فیصد بارہ فیصد یہاں پر ہم فرض کہا لیتے ہیں کہ بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کو دس فیصد جو ہے وہ جو آپ کو منافع ملے گا تو یہ جو منافع ہے فیصد میں اس کو کہا جاتا ہے شرع یعنی کہ کتنے فیصد جو ہے وہ آپ کو منافع ملے گا یہ شرع کہلائے گی جو اس میں دس فیصد جو ہے یہ شرع ہے تو اصل ذر کو جو ہم ذرب کر رہے ہیں شرع سے اور پھر اس کو ذرب کریں گے وقت سے یعنی کہ ہم جو رقم جو اصل زر ہے جو اصل رقم جو جمع کروائی ہے اس کو کتنے وقت کے لیے ہم بینک کو اجازت دے رہے ہیں کتنی دیر تاک وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اس طرح سادہ منافع کو معلوم کرنے کا فارمولا ہوا اصل زر ضرب شرع ضرب وقت تو جیسا کہ بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو شرع ہے وہ فیصد میں ہے یعنی کہ جو بینک ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کتنے فیصد آپ کو اس پر منافع ملے گا اصل زر پر ہم نے یہاں پر فرض کیا تھا کہ داس فیصد یہاں پر ہمیں بینک کہے کہ اگر شرع ہے داس فیصد تو اس کا مطلب داس فیصد منافع ملے گا اصل زر پر جو رقم جمع کرائی گئی ہے اس پر تو یہ جو شرع ہے فیصد میں ہے اس میں فیصد کی علامت آ رہی ہے تو فیصد کا مطلب کیا ہوتا ہے سو میسیجنے کے تقسیم سو اس لیے جو شرع ہے یہ کیا ہوگا تقسیم کردہ میں اس کے سو آجے گا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اصل زر اصل زر زرب شرع زرب شرع اور زرب ساتھ وقت آ رہا ہے اور تقسیم کردہ میں سو جو شرع میں فیصد کی علامت ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ ہوا سادہ منافع کا فارمولا اگر ہم اس سوال کو فارمولا کو گوھر سے دیکھیں تو اس میں منافع کی بات ہو رہی ہے اصل زر کی شرع کی اور وقت کی تو سوال میں ہم سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسا کہ اگر منافع کی بات پوچھا جائے گا سادہ تو یہ فارمولا استعمال ہوگا لیکن اگر پوچھا جائے کہ اصل زر کیا ہے شرع کیا ہے یا وقت کیا ہے تو ان کے لئے لیدہ فارمولا ہوگا مثال کے طور پر اگر ہمیں منافع بتا دیا گیا ہو کہ پانچ سو روپے منافع ہے اصل زر ہے پچاس ہزار روپے اور جو شرع ہے وہ ہے دس فیصد تو اس کو کتنے وقت کے لئے اس رقم کو جو اصل زر ہے اس کو کتنے وقت کے لئے اس نے بینک نے استعمال کیا یا پھر ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وقت ہے ایک سال ہے تو پچاس زر ہے منافع پانچ سو روپے ہے تو شرع اس کی کیا ہوگی جو منافع کی شرع کیا ہے وہ بتائیں تو ہم سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے منافع بھی پوچھا جا سکتا ہے اصل زر شرع یا وقت ان چاروں جو رقمے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ منافع کا فارمولا ہوا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اصل زر کو اگر ملوم کرنا ہو تو وہ کیسے ملوم کرے گے اس کو ہم فارمولا نمبر دو لکھ لیتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں اصل زر جو ہے وہ ملوم کرنی ہوگی تو کیسے ملوم کریں گے اصل زر ہو شرع ہو یا وقت ہو ان تینوں کا فارمولا سیم ہے ایک جیسا ہی ہے تو اگر اصل زر کو ملوم کرنا ہے تو منافع کو ضرب کر دیں گے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں منافع کو ضرب کر دیا سو سے یہ سو کیا ہے جو کہ تقسیم کردہ میں شرعہ کے تقسیم کردہ میں سو ہے اسی کو رینج کرنے سے یہ سو جو ہے وہ تقسیم کنندہ میں چلا گیا تو یہ جو اصل زر شرعہ یا وقت تینوں میں سے کچھ بھی ملوم کرنا ہو تو منافع ضرب سو جو ہے یہ تقسیم کنندہ میں ہی ہوگا اور تقسیم کردہ میں باقی جو رہتا ہوگا وہ لکھ دیں گے جو باقی رقمے رہتے ہیں ان کو تقسیم کنندہ میں لکھ دیں گے جیسا کہ یہاں پر اصل زر ملوم کرنی ہے یہ بھی لکھی گئی اور منافع بھی لکھا گیا یہاں پر تقسیم کردہ میں جو سات زرب اور سو یہ بھی لکھا گیا تو باقی کہہ رہے ہیں یہاں پر رہے گا منافع اصل زر اور جو سو ہے یہ لکھا گیا باقی کہہ رہے گا شرعہ اور وقت یہ دونوں آپس میں زرب ہو جائے گے اور یہ کہاں لکھے جائیں گے تقسیم کردہ میں لکھے جائیں گے یہاں پر لکھ لیتے ہیں وقت ضرب ضرب یہاں پر باقی رہ گا ہے شرع شرع تو یہ ہوا اصل ضرب کو ملوم کرنے کا فارمولا اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں شرع کو ملوم کرنے کا فارمولا اس کو فارمولا نمبر تین کہلیتے ہیں ملوم کرنی ہے شرع تو شرع کو اگر ملوم کرنا ہے تو وہی طریقہ جیسے کہ ہم کہہ رہا تھا اب یہ اس بات ہو رہی تھی کہ منافع اور ضرب سوج ہے یہ تینوں صورتوں میں آگا اگر وقت شرع یا اصل ضرب ملوم کرنی ہے تو منافع اور ساتھ جو ضرب ہے یہ تقسیم کنندہ میں ہی ہوگا تقسیم کنندہ میں باقی جو رہتا ہوگا جو انسی رقمیں باقی رہتی ہیں ان کو لکھ لیں گے شرع بھی لکھا گی منافع بھی لکھا گیا تقسیم کنندہ جو ساتھ ضرب سور ہے وہ بھی لکھا گیا باقی کہہ رہے گا اصل ضرور وقت تو دونوں کا پس میں ضرب کرتے تھے ہیں تقسیم کنندہ میں وقت کو ضرب کر دیا اصل ضرور سے اور اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں اگر وقت معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے معلوم کریں گے اس کو کہہ لیتے ہیں یہ ہے فارمول انبر چار وقت معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے معلوم کریں گے وہی طریقہ کہ جو اصل منافع ضرب سور ہے وہ تقسیم کنندہ میں ہوگا اور تقسیم کردہ میں باقی جو انسی رقمیں رہتی ہوں گی ان کو لکھ دیں گے یہاں پر وقت بھی لکھا گیا منافع بھی لکھا گیا اور سور بھی لکھا گیا باقی کیا رہے گا یہاں پر یہاں پر رہے گی باقی شرع اور اصل ضر شرع اور اصل ضر کو ہم تقسیم کردہ میں لکھ دیں گے اصل ضر ضرب شرع تو تینوں فارمولے جو ہیں یہ وقت کا شرع کا اور اصل ضر کا ان تینوں میں منافع ضرب سور تقسیم کنندہ میں آرہا باقی وقت و شرع یعنی جو باقی رہتا ہوگا ان کو تقسیم کردہ میں لکھ دیں گے اور جو منافع ہے سادہ اس کو ملوم کرنے کے لئے فارمولہ ہے اصل ضر ضرب شرع تقسیم کردہ میں سو ہے ازہاد ضرب ہو رہا ہے وقت